امی کہہ دی میرے آقا نے مکہ فتح کیا کاری شباہ صاحب نے ہمیں مدینہ کی سہر کرا دی اور اسی دوران ماشاءاللہ پٹکہ ملے جے مرشد دارتوں کریے سامتے چننی نہیں ہو سکتا پتر پیسے دا پاپی دے ہو سکتا پارو پننی نہیں ہو سکتا سو حسدہ سردار تے گنڈ سے رتے منکر علی دا سننی نہیں ہو سکتا درہا کہہ دی اور ازان سے ہمیں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں لے گئے کاری شباہ صاحب میرے آقا نے مکہ فتح کیا انامی تو ملتا ہے نا سرکار کی بارگاچتا شفیق کمو صاحب آج آپ کے والد کی روپتہ کتنی خوش ہوگی دادا دادی جس کا بچہ کو پیچھے سالے سواف کرنے کے لیے میں دعا کرتا اللہ پاک آپ کا شفائے کلیتہ فرمائی خدا کی قسم نیک اولاد وہ قبر میں بھی سبحان اللہ کہتے ہیں مکہ فتح ہوا میرے آقا فرماتے بلال آجو بڑی تکلیفیں اٹھائی گا تتی رید کی اوپر لٹا دیا گیا تیرے ہاتھوں میں کلو ٹھوک دیئے گئے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیئے گئے آگ کی اوپر لٹایا گیا بلال بڑی تکلیفیں تُو نے برداش کی گئے آج حسین کا بابا تجھے انام دیتا ہے آج کعبے کی چھت پر چڑھ کے ازان سنا دو حضرت بلال کعبے کی چھت پہ ہیں کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میرے بلال آزان نہیں شروع کرتے ہیں آقا جب زمین پر چلتا تھا نا کسی گلی میں کسی چہر میں کسی گاؤں میں کسی دخات میں کسی پنڈ میں ہوتا روح کرتا میں کعبے کی طرح میرے آقا آج تو کعبے کی چھت پہ ہوں میرے آقا فرماتے ہیں میرے بلال تیرا کعبہ تو یہ ہے اس کعبہ کا کعبہ میں ہوں آج میری ترمو کر کے زان سنا دوں اعلیٰ حضر فرماتے ہیں آج یہ آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو شاعر کہتا ہے حال تھلے تے کالو تے حال تھلے تے کالو تے تے نبیدہ حسنوں جمالو تے وعشق تیری دادوں صدقے کعبہ تھلے تے بلالو تے میرے آقا جو بھی کرتے باکمال کرتے ہیں فیصلہ جو بھی کرتے ہیں بےمثال کرتے ہیں میرے آقا کو شمسوں کمر سے مت پہچان ایسے چھوٹے چھوٹے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں بلال کے نام پر کہہ دے سبحان اللہ بھائی محمد اشرف سیالوی صاحب بہت بڑا جملہ کہہ دے سبحان اللہ چنگہ یار ویچنگے بویت علیجندہ آج کبور صاحب نے دوستان کیا مسیطہ جانا جائے آج میرے آقا تھا ملاد سجا ہے سرکار دی آمد کی ہے چنگہ بویت علیجندہ میرے آقا نے جب اعلان فرمایا نبوبت کا حضرت عبو بکر صدیق نے غلامی کا پٹا علامہ صاحب گلے میں ڈالا صدیق کے اکبر سے بڑا کوئی نقش بندی نہیں ذرا کہہ دے سبحان اللہ کلمہ پڑھا بلال کی یاد آگی رات کے دو تین بجے کا وقت جاہی تین بجے ہیں دروازہ کٹکڑا دیا شیخ صاحب دروازہ کٹکڑا دیا بلال کہتے کون ارے صدیق ہوں تیرے لیے ایک انعام لے کر آئے توفہ لے کر آئے ہوں کیسا انعام کیسا توفہرے کلمہ لے کر آئے ہوں بلال نے دروازہ کھولا جلدی سے آقا کی بارگے میں لے چلو حضرت بلال میرے آقا کی بارگے میں کلمہ پڑھا گھر آ کر بستر پہ لیٹے سوچتے مولا امیہ مارتا ہے ظلم کرتا ہے تکریفیں دیتا غیر روٹی وقت سے نہیں دیتا اب میری اگلی زندگی کیا ہوگی میرا مرتبہ میرا مقام کیا ہوگا جو ملاد سے جاتے ان کو یہ مرتبہ ملا ذرا کہہتے سبحاناللہ جو ملاد میں آتے وہ مدینے بھی چلے جاتے ذرا کہہتے سبحاناللہ بلال کی آنکھوں میں آنسوں تپ کریں رات کے تین چار بجے کا وقت آئے میری اگلی زندگی کیا ہوگی میرا مرتبہ کیا ہوگا میرا مقام کیا ہوگا شائر کا کلم اڑ گا وہ لکھتا ہے میرے کول امانتا تیریاں نے میرے کول امانتا تیریاں نے تیرے تک ضرور پچاما گا میں عشق مصطفیٰ تا دیکھے جام تینو سارے عرصے وچھ تینو نچاما گا میں تیرا جوڑ پینا یودیاں دینا مارا ہونا تا تینو پواما گا میں پھرنا پوے گا پاکتے ہوئے کولیاں تے تکتی ریت تے تینو لٹاما گا میں تیرے ناکھونہ وچھ کل ڈھوکے تے داستانہ جریپنا گا میں پھر اسے کہتا ہے جدو تک نہ تو ازان دے سے سلام علیہ وچھر بھائی جدو تک نہ تو ازان دے سے عوضوں تک نہ دن جڑا گا میں سارے نبی سارے صحابہ سارے رسول تیرے پچھے پہلے جنت وچھ تینو لجاما گا میں جدو اور شتے ہو سردار ہو راندی تینو جلاما گا میں جیڑے کعبے والا کردائے جگ سجدے او دی چھتے تینو چلا مانگا جیڑے کعبے والا کردائے جگ سجدے او دی چھتے بلاو بھائی کو بیٹا در آجے موبی بھائی کدھر ہے نارے تکبی اینجنی نارے رسال نارے تحقی نارے حیدری آجے بیٹا آجے تین سے چار منٹ کی نوکری میں کہتا ہوں میرے بھائی عارف کریمی صاحب بڑی مبت کرنے والے ہیں یہ سخیر لکی بھی ہیں ذرا کہہ دے سبحان اللہ تو چند منٹ کی نوکری علامہ صاحب کے قدموں کو ہاتھ لگا کر ملاد ہمارا تھمہ کمل ہوتا ہے جب آقا اللہ جبال امام حسین کا ذکر ہو جائے کہہ دے سبحان اللہ اہلِ بیعت کا ذکر ہو جائے درود میں ہم پڑھتے ہیں اہلِ بیعت میں پڑھتے ہیں ایک دن آقا اللہ جبال امام حسین گھر میں آئے نانا کے پاس نانا اس کائنات میں میرے میرے کوئی نانا جیسا نانا خیر اگر سمجھ آگی کہہ دے سبحان اللہ علامہ صاحب آقا حسین ارد کرتے نانا اس کائنات میں میرے نانا جیسا کوئی نانا خیر فرماتے نہیں میرے بابا علی جیسا کوئی بابا خیر فرماتے نہیں میری امہ فاطمہ جیسی کسی کی ماں خیر میرے آقا فرماتے نہیں میرے بھائی حسن جیسا کسی کا بھائی ہے میرے آقا فرماتے نہیں میرے آقا فرماتے میرے حسین اس کائنات میں تیرے جیسا بھی کوئی نہیں ہے کون حسین حسین جنگا حسین آلہ جزید گندہ جزید سارا پیر پیرے ہوتھر چہرے رابضہ چہرے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ حضور کی آل کے نام پہ ہاتھ بدن کر پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا کیونکہ رحمت خدا دی ہوئی ساٹھے نیڑے رحمت خدا دی ہوئی ساٹھے نیڑے آقا دی محفل غلامہ دے بیڑے جے آوے اور دونہ شیخ صاحب نے ملاد پر سجایا حاجی صاحب نے سجایا کمو بھائی نے سجایا مسجد کی انتظامی نے سجایا مالے والوں نے آکر سجایا ہمارا کیدہ کیا ہے جے آج آوے گا ایک دن سونا دل دی سجای سے جا کے رکھی دونوں آچوکے کہے دے سبحان اللہ جڑا جشنجی بیٹا بلدوہ سے کہے دے سبحان اللہ رحمت خدا دی ہوئی ساٹھے نیڑے آقا دی محفل غلامہ دے بیڑے جے آوے اور سونا منامہ میں تمہاں مدنی دی سواری دے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا مدنی دی گلیاں دے جو مدینے چلا جاتے ہیں وہ کار میں اٹھل میں نہیں بیٹھتا مدنی دی گلیاں دے لامہ میں گیڑے مدنی دی گلیاں دے لامہ میں گیڑے آقا دی میں پھل غلامہ دے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دو روک زمین تے اگر دینے ایک کام بتھیک بکین ہوندہ کئی مرض دنیا تیان ہوندہ کوئی زندگی دا نسول این ہوندہ کوئی دکھ پینا دو سھر تکر کوئی سھر تو پینا دکر چین ہوندہ جیڑا تخت بچاوے جیڑا تخت بچاوے ہو یدید ہوندہ جیڑا دیر بچاوے ہو حسین ہوندہ سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد خالدی ارضی جے مان لے خدا ہے شیخ صاحب دی ارضی جے مان لے خدا ہے کمو صاحب دی آرکرمی دی آپ سب کی ارضی مان لے جے خدا ہے عمرہ دے لئے جن ساڑے تکیڑے آقا دی محفل تس کو غلامہ دے میڑے آقا دی محفل اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم میری نوکری بارگرم پور خالدی جناب بھائی محمد دنب بچہ احمد یار صاحب سے گزارش کردوئی اسی دوران